اسی طرح سے ایک غلطی موبائل کے سلسلے میں کرتے ہیں لوگ کہ مسجد میں آتے ہیں تو اپنا موبائل ٹون آن رکھتے ہیں اور وولیم اس میں فل ہوتا ہے اور میوزک بھی ہوتی ہے تو یہ جو چیز ہے چاہے وہ میوزک کا نہ ہو تو بھی یہ مناسب نہیں ہے اگر کسی کا رنگ رنگ ہے بیپ بیپ ہے وہ بھی مسجد میں آدمی کو کیا چاہیے اس کو آف کر دے سائلنٹ کر دے فون کو بند کر دے اگر واقعی اس کو لگتا ہے کہ نہیں فلان دوہ خانے میں میرا پیشنٹ ہے اور میں یہاں نماز کے لیے آیا ہوں وہاں سے کبھی بھی کال آ سکتا ہے مجھ کو تو ایسی صورت میں اس کو یعنی ضروری نہیں کہ بند کر دیں آپ موبائل کو آپ سائلنٹ پر بھی رکھ سکتے ہیں اس کو لیکن ایسا کہ اس کو آن رکھنا یہ مناسب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اعتقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتقاف کیا آپ نے سنا لوگ مسجد میں قرآت کر رہے ہیں یہ بھی زور سے پڑھ رہا ہے وہ بھی زور سے پڑھ رہا ہے آپ نے اعتقاف میں سے اپنا پردہ ہٹایا اور آپ نے کہا تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے مناجات کرتا ہے رب سے کلام کرتا ہے چھپکے چھپکے رب سے بات کرتا ہے سرگوشی کرتا ہے لہذا تم میں سے کوئی ایک کسی دوسرے کو تکلیف نہ دے جو بھی مسجد میں آتا ہے وہ کیا کرتا ہے کوئی دعا کر رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اپنے رب سے اس کا تعلق ہے تو اپنی آواز بڑھا کر تم آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو وہ لوگ کیا کر رہے تھے وہ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے وہ تلاوت کر رہے تھے آپ نے کہا تم اپنی آواز کے ذریعے سے ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچاؤں اس لئے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے کیا کرتا ہے مناجات کرتا ہے وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَحِ اور تم میں سے ایک آدمی نماز میں اپنی قیرت کی آواز دوسرے سے بڑھائے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امام احمد ابو دعو در حاکم نے روایہ دیا ہے کہ ایک زور سے پڑھ رہا ہے دوسرا بھی زور سے پڑھ رہا ہے تیسرا بھی زور سے پڑھ رہا ہے تو اپنی آواز ایک دوسرے پر بڑھا کے ایک دوسرے کو تکلیف مت دو ایک دوسرے کو پیداو مت کرو آپ سوچیں تلاوت سے خلل پیدا ہو سکتا ہے تلاوت سے تکلیف ہو سکتی ہے موبائل کی آواز سے تکلیف نہیں ہو سکتی ہے ممباب اولا اس سے تکلیف ہوتی ہے وہ اور زیادہ خلل پیدا کرنے والا ہے اور اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے تلاوت میکی ہے اس کو بھی آپ نے کیا کہا اپنی آواز کیا کرو بست کرو ایک دوسرے کی خیرت پر بڑھاؤ مت آواز کو تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں ایک دوسرے کیلئے خلل عبادات میں مسجد میں پیدا نہیں کرنا چاہیے اپنے موبائل ٹون کو کیا کرنا چاہیے اس کی آواز کو ایک دم پست یا بالکل اس کو سائلنٹ پر کر رہے یہ زیادہ عقل مندی کی چیز ہے تاکہ کسی کو خلل نہ ہو